اسی طرح انسان ہے اور اشباہ الناس ناس جن میں انسانیت ہے اشباہ الناس یعنی لوگوں کی شبیہ ہیں آرٹیفیشل جن میں انسانیت نہیں ہے جسم انسانی ہے شخصیت انسانی نہیں ہے زون، ذہن اور سوچ انسانی نہیں ہے ان کو امیر المومنین اشباہ الناس کہتے ہیں اور اشباہ الرجال ان کے بارے میں امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشباہ الناس کے سامنے عالم بن کر ظاہر ہوتے ہیں اشباہ الناس ان کو عالم کہتے ہیں قد سمہ ہو اشباہ الناس عالمن ولیس بے لوگ ان کو عالم کہتے ہیں جبکہ یہ عالم ہوتا نہیں ہے اشباہ الناس نے آرٹیفیشل انسانوں نے ان کو عالم قرار دیا ہے یہ عالم بن گئے ہیں کسی سٹیج سیکٹی نے کسی اشتہار میں کسی میڈیا کمپین میں کسی گروپ نے کسی اس میں یہ عالم کہلائی گئے عالم بن گئے یہ علماء نہیں ہیں اپنا دین مکتب مذہب علماء کس کو سوپو پھر علماء پر بھی آنکھیں بند کر کے نہیں دین اہل بیعت کا کہیں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دیتا کہیں بھی ایک شخص پوچھنے گیا فتوہ کسی غیر شیعہ فقی سے کہ بتاؤ کہ سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں سجدے میں آپ کرتے ہوگے یا بند کرتے ہوں گے یا آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے تو اس نے جا کے اپنے مولانا سے پوچھا کہ سجدے میں آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی رہنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو امام جعفر صادق کو سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا کھلی رکھتے ہیں اگر وہ کھولتے ہیں تم بند کر لو اگر وہ بند رکھتے ہیں تم کھول دو سجدے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آنکھیں کھلی رکھتے تھے رسول اللہ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی سجدے میں جا کے بند نہیں کرو چونکہ زمین کے قریب ہو جاتی ہے نا آنکھیں تو وہاں شاید آپ عادت کی وجہ سے یا احتیاط کی وجہ سے بند کر لیتے ہیں واجب نہیں ہے لیکن ایک عدب جیسا معصومین نے بتایا ہے کہ آنکھیں کہیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں عزیز امن یہ آنکھیں بھی کھول کے رکھنی ہیں دل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں عقل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت نہیں زندگی گزارنی ہلاک ہو جاؤ گے اس زندگی میں آنکھیں کھول کے رکھو پہلا فرق عالم اور غیر عالم میں سمجھو کہ عالم ہے یا نہیں وہ اس کے ماضی سے پتا چال جائے وہ اس کے ساتھیوں سے گواہوں سے کہ یہ کسی جگہ کا پڑھا ہوا ہے یا نہیں اگر پڑھا ہوا ہے تو بھی آنکھیں بند نہیں کرنی جس طرح ابھی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں فروائدن خبردار آنکھیں بند نہیں کرنی پڑھا ہوا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی پریزگار ہے آنکھیں بند نہیں کرنی تقوی ہے آنکھیں بند نہیں کرنی زاہد ہے آنکھیں بند نہیں کرنی حرام نہیں کھاتا پھر بھی آنکھیں بند نہیں کرنی آخر تک آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں